بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to another channel دیسیو ٹیک نیوز میں ہوں محمد نئیم ویورز آپ اگر آن لائن سٹور بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نے کافی بات سچ کیا ہے لیکن آپ کو سٹور بنانے کے لیے ایک تو کلاسیز لینے پڑتی ہیں یعنی کہ آپ کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے پی بھی کرنا پڑتا ہے ایک تو آپ کو کلاسیز لینے کے لیے پی کرنا پڑتا ہے اور دوسرا آپ کو اپنا سٹور رن کرنے کے لئے بھی پی کرنا پڑتا ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو چاہتے ہیں کہ آپ ایک آن لائن سٹور ویڈ آؤٹ اینی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک بنا سکے سٹور تو آپ نے صحیح ویڈیو پر کلک کی آپ کو لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں شاید یہ فرسٹ ویڈیو ہوگی پاکستان میں کہ آپ آن لائن سٹور کس طرح بلکل فری کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لئے کوئی کلاسیز لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے بس وہ ریکوائرمنٹ جو آپ اسے اوپن کریں گے وہ ویس کو آپ نے اپکیبل کرتا جانا ہے اور جیسے ہی آپ اپنی انفرمیشن پوٹ کریں گے تو آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ آن لائن پبلش کر پائیں گے تو جیسے ہی آن لائن پبلش کریں گے تو آپ کے پاس آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا جو آن لائن سٹور ہے وہ رن کر پائیں گے تو کیسے رن کر پائیں گے اور کیسے یہ سٹور بنانا ہے لیٹس کیٹ سٹارٹیڈ تو جی جناب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو ویب سٹور ہے وہ 29 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں جی جناب ایسے ہی سیروہ صاحب نے کبھی نہیں دیکھی ہوگا نہ ہی ایسے ویڈیو دیکھی ہوگی پوری دیکھے گا ویڈیو آپ اپنا ایک سٹور آن لائن بنا پائیں گے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو فری میرے رہے صرف اس ویڈیو کے مدد سے یہاں پہ کریٹ ویب سٹور کی اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا فل نیم دینا ہے جیسا کہ میرا محمد نیم ہے تو میں نے اپنا فل نیم دے دی ہے یہاں پہ فل نیم دینے کے بعد آپ نے نیچے اپنا موبائل نمبر دینا ہے یہاں پہ ای میل دینا ہے یہ دینے کے بعد آپ موبائل نمبر میں چھپا رہا ہوں تو جی جنب یہاں پہ اپنا جو ای میل اکاؤنٹ ہے وہ دینے کے بعد آپ نے کنٹیلیو کا اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنٹیلیو کا اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ جو ہے اپنے وہ نمبر جو آپ نے ادھر انپوٹ کیا ہے اس پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اور وہ اپنے وہ اٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں لگ جائے گا تو یہاں پہ یہ بزنس نے آپ لوگ نے اپنے سٹور کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ نے منشن کرنا ہے فالسیمپل میں آشوز کلکشن کے نام سے جو ہے وہ لکھتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں اب یہاں پہ یہ بزنس اب یہاں پہ آپ لوگ نے ایک نام شاٹ کرنا ہے یہی کر دے جو پہ لکھا آپ لوگ نے آشوز کلیکشن اب یہاں پہ خیال رکھنا ہے آپ لوگ نے سپیس نہیں دینی بداؤٹ سپیس آپ لوگوں نہیں یہاں پہ لکھنا ہے اور کانٹینیو کامشن پہ کلک کر دینے یہاں پہ آپ نے سٹور ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے وہ پروڈکٹ آپ پہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کس حساب کی آرٹ کی ہے آٹوموٹیو اور موٹر بائکس کی ہے بی بی ٹوئیس کی ہے الیکٹونکس کی ہے فیشن کی ہے ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا سیل آٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ دونوں طریقوں سے بہت سودبند اگر آپ کی کوئی فیزیکل کوئی شاپ ہے اس کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے اور آپ کوئی فیزیکل شاپ نہیں ہے تو پھر بھی اس کے بہت فائدے ہیں پھر بھی آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی سروس آپ پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ فیشن اپشن پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ سٹور اڈریس ہے جہاں پہ آپ کا سٹور ہے یا آپ کی لوکیشن ہے جہاں سے آپ چیزیں سیل آٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سٹور اڈریس رکھتے ہیں فر ایکسلپل میں یہاں پہ میں پاک پتن لکھے دیتا ہوں یا لاہور کراچی جو بھی سٹی آپ یہاں پہ اپنا سٹی سرچ کر سکتے ہیں میرا پاک پتن شریف ہے تو یہ میں نے پینچن کر دیا فر ایکسلپل میں ایک بار میں نے لاہور سٹی کر دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو یو ہیو فیزیکل سٹور کیا آپ کے پاس فیزیکل سٹور ہے یا آپ کا کہا کہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یس کر دیں یا اگر نہیں ہے تو نو کر دیں یہاں پہ ویب سٹور ٹائمنگ کہ آپ آن لائن کب آیا کریں گے سٹور پہ آپ کب سروس پروائیڈ کیا کریں گے تو یہاں پہ اویلیبل 24 آرز کا اپشن اور سپیسفک ٹائمنگ ہے تو یہاں پہ آپ اس کا اپشن پہ کلک کر کے سپیسفک ٹائمنگ پی سیٹ کر سکتے ہیں تو کانٹینیو کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یور سٹورز لوکیشن یہاں پہ آپ اوکے کر دینا آپ لوگوں نے تو آپ کی لوکیشن اٹومیٹیکلی ٹریس ہو جائے گی تو وہ لوکیشن یہ دیکھیں میری آگئی تو آپ کانٹینیو کے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی لوکیشن سیٹ ہو جائے گی کانگریچولیشنز یور ویب سٹورز ہیز بین کریٹیڈ یہاں پہ چیکیٹ آؤٹ کہ کتنی دیار لگی ہمیں ایک ویب سٹور بنانے میں اور اگر ہمیں سیکھنا پڑ جائے تو بھائی اتنی کلاسیز دینی پڑتی ہیں ایتنا پیسہ بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے پھر بھی اس طرح بندہ سٹور کریٹ نہیں کرواتا تو یہاں پہ کانٹینیو کے اپشن پہ کلک کرنا ہے مزید کسٹمائزیشن ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں یہاں پہ پیمنٹ کا اپشن آ جاتا ہے یہاں پہ ایڈ آن لائن پیمنٹ کا اپشن ہے تو یہاں پہ پیمنٹ آپ لوگوں نے کیسے ایڈ کرنی ہے وہ ہولی دیپینڈ پوریو کیش آن دلیوری کرنا ہے یا ڈیٹیلز کا اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک سیلسی بنانی ہے اپنی یہاں پہ فرنٹ سائیڈ آف آئیڈی کارڈ یہاں پہ بیک سائیڈ آف آئیڈی کارڈ اور کانٹینیو کا اپشن پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے بڑی بینک دیٹیلز دینی ہے تو وہ جیسے دیٹیلز دیں گے کوئی بھی اگر آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گی یہاں پہ اگر یہ دیٹیلز دیں گے تو سارا کچھ آپ کو وہ اپنی دیٹیلز منسل کر دینی ہے تو یہاں پہ اگر ہم سیٹنگز کا اپشن پہ آئے تو یہاں پہ دیکھ سکتے پیمنٹ میتھرڈ کے اپشن پہ کلک کریں تو یہاں پہ وہی آپ کو نکل کر آئے گا اگر آپ کے پاس وہ اپشن نہیں آتا تو یہاں پہ آپ اپنی پیمنٹس اپشن جو آپ نے سٹ کر سکتے ہیں ہوم کے اپشن پہ آتے ہیں یہاں پہ کریٹس بیل کا اپشن ہے تو یہاں پہ آپ اپنی جو پروڈکٹ آئی ڈی ہے وہ اسے ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پہ نیم وغیرہ منسل کر دیں تو یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ وغیرہ یہاں پہ ایک بل بن کر آ جائے گا یہاں پہ آپ اپنی جو پروڈکٹ لسٹ کریں گے وہ کیسے کرنی ہے آپ دیکھ لیں مائی پروڈکٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ پروڈکٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کا نیم رکھنا ہے جو آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ پہ اپنی سیل پرائز لکھنی ہے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ پرائز لکھنی ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کانٹیکٹ اس فر پرائز یہاں پہ اس کو اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ ڈریکٹ کانٹیکٹ کیا جائے گا اس پرائز کے لیے اور اگر آپ اس اپشن کو ڈی سیلکٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو پرائز ہے وہ منشن بھی کر سکتے ہیں نیچے ایڈیٹیلز کا اپشن ہے یہاں پہ ایڈیٹیلز آپ نے ساری ڈیٹیلز دے دینی ہے اپنی پروڈکٹ کی کیٹیگری دینی ہے سب کیٹیگری دینی ہے ڈسکریپشن لکھنی ہے اس کے بارے میں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے اور کیا آپ اس میں سروس پرویڈ کر رہے ہیں پروڈکٹس ٹیگس دینی ہے یہاں پہ ٹیگس سیمپل جو آپ فار ایجامپل بی بی فروک ہے یا کوئی الیکٹرونک چیز ہے کوئی ہیڈ فونز ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ پروڈکٹ ٹیگرہ ہیڈ فونز یہ وہ سب کچھ لکھ دینا آپ لوگوں نے اور انٹر کے آپشن پہ کلک کر دینا آپ لوگوں نے یہاں پہ جیسے انٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اور یہاں پہ اگر کلک کریں گے پلس کے اپشن پہ تو یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کے فوٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی ویور آئے کوئی بائیر آئے تو وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اسے ویڈیو کے تھو بھی دیکھ پائے اور یہ فوٹو بھی دیکھ پائے تو اس طرح انٹرشن اچھا جاتا ہے ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بنانی ہے اور ساتھ فوٹو بھی بنانی ہے تو اس طرح آپ کے سیل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ زیادہ سیل چیزیں کر پاتے ہیں تو بھائی یہ کام ہے اس پہ مزید ایک اور ڈیٹیل ویڈیو کہ آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اسے کس طرح جلدی آپ سیل آؤٹ کروا سکتے ہیں اور آپ جلدی گروہ کیسے کر سکتے ہیں اس پہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا اور ایک اپشن آپ کو دیتا چلوں پرو ٹپ آپ کو دیتا چلوں فیس بک ایڈز کے تھرو بھائی آپ اپنی سیلز کے دھیر لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا سیلز جو ہے وہ سو گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ کریٹ ایڈ کے اپشن پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے صرف دو آزار ساتھ سو چورہ سی رپیہ دینے ہیں تو بھائی آپ کا جو والٹ ہے نا آپ کی یہ جو دکان ہے یہ بھر جانی ہے سیلز سے یہ کیسے آپ لوگوں نے لگانے ہے اس ویڈیو بناؤں گا اگر آپ کو امیٹ بوکس میں پوچھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کردیں آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگeding اور ویڈیو اچھی لگنی سے ویڈیو کو لائک کردیں اور چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن میں پریس کر دے گئے بہت کمال کی یونیکٹی پینٹرکس آپ کو دیسی ٹیک نیوز چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو ملے گا کہ نئے ٹوپک کے ساتھ اگر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان پاہند آباد